دوستوں اس مووی کا ہیرو گلتی سے ایک ایسے ایگریمنٹ پر سائن کر دیتا ہے جس کے تحت اگر وہ اس کی شرطوں کو پورا نہیں کر پایا تو وہ کرشمس کی رات ایک چھوٹے سے کھلونے میں بدل جائے گا اب یہ ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کی کیا شرطیں ہیں یہ سب آپ کو مووی دیکھ کر پتا چلے گا مووی مجدار ہے اس لیے انڈ تک پورا دیکھنا یہ ہے کریس جو اپنے گھر کے باہر کرشمس کی سجاوٹ کر رہا ہے کیونکہ چار دن بعد کرشمس آنے والی ہے جس جگہ کریس کا گھر ہے وہاں ہر سال کرشمس پر ایک کومپیٹیشن کروایا جاتا ہے جس میں وہ ہی جیتا ہے جس کے گھر کی سجاوٹ سب سے بہترین ہوتی ہے اس کومپیٹیشن کا نام ہے کینڈی کین لین جسے ہر سال لگاتار کریس کا پڑوسی بروس ہی جیتتا ہے یہی وجہ ہے کہ کریس کو بروس سے جلن بھی رہتی ہے یہ ہے کیرول کریس کی بیوی کریس کے تین بچے بھی ہیں جس میں سب سے بڑی ہے جوئے پھر اس سے چھوٹا ہے نک اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہے ہولی کریس اپنے پریوار سے بہت پیار کرتا ہے لیکن جوئے اور نک ہمیشہ اپنے پاپا کو پریشان کرتے رہتے ہیں کیونکہ جوئے اس کولیج میں نہیں جانا چاہتی جس میں کریس اسے بھیجنا چاہتا ہے اور بات کریں نک کی اس کا دھیان اپنی پڑھائی پر کم اور میوزک پر زیادہ ہے پورا دین وہ میوزک کے پیچھے پڑھا رہتا ہے کریس اور کیرول دونوں ہی جوب کرتے ہیں لیکن کریسمیس کے ٹھیک پہلے کریس کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی کمپنی گھاٹے میں چل رہی تھی اور اسی لیے اس کے مالک نے گھاٹا کم کرنے کے لیے اپنے ایمپلوئیز کو باہر نکالنا شروع کر دیا اس بات سے کریس کافی پریشان تھا تب ہی کریس کو کیرول کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اسے پرموشن ملا ہے پھر کریس گھر واپس آ کر کیرول کو اپنی جوب جانے کے بارے میں بتاتا ہے لیکن کیرول کو یہ بھی کہتا ہے کہ بچوں کو مت بتانا وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس بات کے قارن بچوں کا موڈ خراب ہو جائے پھر اس کے بعد کریس اور کیرول بروس کے یہاں پارٹی پر جاتے ہیں پھر انہیں ٹی وی کے ذریعے کینڈی کین لین کے کمپٹیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے اس بار بھی جس گھر کی ڈیکوریشن سب سے بڑیا ہوگی اسے ایک لاکھ ڈولر دیے جائیں گے اس اماؤنٹ کو سن کر کریس اس کمپٹیشن کو جیدنے کے لیے موٹیویٹ ہو جاتا ہے اب اس کے پاس جوب نہیں تھی اس لیے اگلے ہی دن سے وہ اس تیوہار کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے کیرول کے آفیس جانے کے بعد وہ اپنی چھوٹی بیٹی ہولی کے ساتھ سجاوٹ کا سمان کھریدنے کے لیے مارکٹ جاتا ہے کریس کو اچھے سے پتا تھا کہ اگر اسے بروس کو ہرانا ہے تو کچھ تو الگ کرنا ہی پڑے گا لیکن جیسی چیزیں وہ کھریدنا چاہتا تھا وہ چیزیں اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی پھر اچانک سے راستے میں ہولی کی نظر کریس میں شوک پر پڑتی ہے جو کی تھوڑا عجیب لگ رہی تھی اسے دیکھ کر کر کریس ہولی کو لے کر اس دکان کے اندر جاتا ہے جہاں انہیں کئی ساری الگ الگ چیزیں دیکھتی ہے اب وہ کنفیوز تھا کہ اتنی چیزوں میں سے کیا لے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وچھ کریس اور ہولی کو ایک کریسمس ویلیج کا موڈل دیکھتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے لیٹل مین کے سٹیچو بھی تھے اب جیسے ہی کریس ان لیٹل مین کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تب ہی اس دکان کی مالکن پیپر ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ کریس سے پوچھتی ہے کہ اسے کیا چاہیے کریس اسے کینڈی کین لین کمپیٹیشن کے بارے میں بتاتا ہے پھر پیپر ان دونوں کو چیزیں لینے میں ہیلپ کرتی ہے اسی دوران کریس کی نظر ایک بڑے سے کریسمس ٹریپر پڑتی ہے جو کی 12 Days of Christmas نام کے ایک سونگ کی تھیم پر ادھارت تھا ایک تو وہ بہت بڑا تھا اور دوسرا اس میں کئی سارے کریسمس سے سمبندی چیزیں بنی ہوئی تھی جیسے کی سوین اور ہینس اسے دیکھ کر کریس اس کے بارے میں پیپر سے پوچھتا ہے پیپر کہتی ہے کہ اگر تم اسے لے جاؤگے تو تم پکا جیتنے والے ہو اس کی یہ بات سن کر کریس اس سے ٹری بھی خرید لیتا ہے اب پیپر سارے سمان کا ایک بل نکالتی ہے اور اس پر کریس کے سائن کروا لیتی ہے پھر گھر آ کر وہ اس ٹری کو انبوکس کرتا ہے جو کی ایک بڑے سے کین میں تھا اس کی لیڈ کو ہٹاتے ہی ایک بڑا سا ٹری اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جب رات میں کریس اس ٹری کو سجاتا ہے تو اسے اون کرنے پر وہ بہت ہی اچھا دیکھتا ہے جس سے چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے اور سب لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتی ہیں کریس کے گھر کے سامنے بروس کا گھر بھی فیل لگ رہا تھا اب کریس بہت خوش تھا لیکن اگلے دن جب کریس اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اس بڑے سے ٹری میں سے وہ سارے کریکٹرز اور پشو پکشی گائے بھو چکے ہیں کریس کو لگتا ہے کہ یہ حرکت بروس کی ہوگی لیکن تب ہی کریس اور ہولی دیکھتے ہیں کہ ان کے سویمنگ پول میں سوینس تیار رہی ہیں پھر کریس ان کو گھر سے باہر بھگا دیتا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ یہ وہی سوینس ہے جو اس کے ٹری میں بنی ہوئی تھی اب کریس ہولی کے ساتھ واپس پیپر کی دکان پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ اسے ٹھیک کروا سکے مگر وہاں جانے سے پہلے وہ بروس کو کافی الٹا سیدھا سنا دیتا ہے دوسری طرف پیپر جیسے ہی اپنے آفیس پہنچتی ہے اس کے سر پر کچھ پکشی لگاتار انڈے گراتے ہیں جن سے وہ کسی طرح بچتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے یہ پکشی بھی اسی ٹری میں سے نکلے تھے اب کریس اور ہولی پیپر کی شوب میں پہنچ کر اسے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن پیپر کہتی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ بھی گائب ہوا ہے اسے تمہیں ہی ڈھونڈ کر واپس اس میں لگانا ہوگا یا پھر تمہیں گھڑی کے آواز کرنے سے پہلے سبھی سونے کی انگوٹیاں ڈھونڈ کر لانی پڑے گی جب پیپر کریس کو یہ ساری باتیں بتا رہی تھی تبھی ایک کسٹمر وہاں آ جاتا ہے پھر پیپر اس میں بیزی ہو جاتی ہے تبھی وہاں پر جو لیٹل مینز پڑے تھے ان میں سے پیٹر نام کا ایک لیٹل مین ہولی کو آواز دیتا ہے ہولی اسے دیکھ کر کریس کو بھی بتا دیتی ہے پیٹر کے ساتھ اور بھی لیٹل مین وہاں پر تھے پھر وہ سبھی کریس کو بتاتے ہیں کہ پیپر نے تم سے ایک ایگریمنٹ پر سائن کروا لیا ہے اب تم فس گئے ہو جیسے کی اس نے ہمیں فسایا تھا اصل میں پیپر سینٹا کی الف تھی جو کی اب بری بن گئی تھی الف وہ ہوتے ہیں جو سینٹا کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں جیسے کی رینڈیرز کی دیکھوال کرنا وغیرہ وغیرہ اس لیے وہ ایسے ہی لوگوں کو فسا کر انہیں لیٹل مین میں بدل دیتی ہے کریس کو پیٹر کی باتوں پر وشواش نہیں ہوتا لیکن ہولی پیٹر سے پوچھتی ہے کہ آخر اس چیز سے بچنے کا کوئی راستہ تو ہوگا پھر پیٹر بتاتا ہے کہ اس نے تم سے کچھ عجیب سا کہا ہوگا تب ہی ہولی اسے وہی گھڑی اور انگوٹھی کی بات بتاتی ہے اب کیونکہ کریس نے ٹویلوڈ ڈیس آف کرشمس ٹری لیا تھا تو اس سونگ میں پانچ انگوٹھیوں کا بھی جکر تھا پیٹر کریس کو اپنے ویلیج کی کلوک تاور دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ گھڑی کرشمس کی رات آٹھ بجے ہی بجتی ہے تو پیپر کے حساب سے اس کے بجنے سے پہلے اگر تم نے پانچ انگوٹھیاں ڈھونڈ لی تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا یہ سب بات کرنے کے بعد کریس اور ہولی باہر چلے جاتے ہیں وہاں وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے گھڑی پر دو کبوتر بیٹھے ہیں ان کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی بھی ہے پھر ہولی کے کہنے پر کریس جلدی سے اس انگوٹھی کو لے لیتا ہے جس کو لیتے ہی وہ کبوتر پلاسٹک میں بدل جاتے ہیں اب کریس کو پیٹر کی بات پر وشواش ہو گیا تھا اب وہ دوبارہ پیپر کی شوپ پر جاتے ہیں اس سمیں وہ شوپ پر نہیں تھی اور ان لیٹل مین سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آج تک پیپر کے ایگریمنٹ سے کوئی بھی باہر نہیں نکل پایا تبھی اسی وقت پیپر آ جاتی ہے پھر اسے دیکھ کر کریس اور ہولی جانے لگتے ہیں لیکن تبھی پیٹر کریس سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو ہم یہاں اور نہیں رہنا چاہتے اس کی یہ بات سن کر کریس اس کے پورے گھر کو ہی اٹھا لیتا ہے اور ہولی کے ساتھ اس دکان سے باہر بھاگ جاتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں میں اس کلوک ٹاور کو بھی پکڑا ہوا تھا پھر وہ دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جب پیپر انہیں بھاگتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ پوری طرح سے بخلا جاتی ہے کیونکہ کریس اس کے پسندیدہ لیٹل مینز کو لے کر بھاگ گیا تھا گھر پہنچ کر کریس ان لیٹل مینز کو انگوٹھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پہلی انگوٹھی حاصل کر لی ہے یہ دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ کریس نے اگر پیپر کے اس کرس کو توڑ دیا تو وہ سبھی بھی پہلے جیسے ہو جائیں گے اب کریس اور ہولی یہ ساری باتیں کیرول جوئے اور نک کو بتاتے ہیں ان سبھی کو ان باتوں پر وشواش نہیں ہوتا پھر کریس انہیں لیٹل مین سے ملواتا ہے اب ان سبھی کو کریس کی باتوں پر وشواش ہو جاتا ہے کریس انہیں ساری باتیں بتا دیتا ہے لیکن یہ بات نہیں بتاتا کہ اگر وہ پانچ رنگز ڈھونڈنے میں ناکامیاب رہا تو وہ بھی لیٹل مین میں بدل جائے گا اب رات میں پیپر چپکے سے کریس کے گھر آتی ہے وہ وہاں لیٹل مین کو ڈھونڈتی ہے لیکن لیٹل مین اسے دیکھ کر چھپ جاتے ہیں پھر جب وہ لیٹل مین کو نہیں ڈھونڈ پاتی تو وہ کہتی ہے کہ جن کے بھروسے تم یہاں بیٹھے ہو وہ آخری رنگ کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن پیپر کے اشارے پر کریس جوئے اور نیک ان تینوں پر کریچر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے پاس گولڈ رنگ بھی موجود تھی پھر یہ ان کریچر سے گولڈ رنگ چھین لیتے ہیں اور اس طرح اب ان کے پاس چار رنگ ہو گئی تھی اب بچی تھی آخری اور پانچویں انگوٹھی اب پیٹر انہیں بتاتا ہے کہ وہ پیپر کے پاس ہے کیونکہ پچھلی رات وہ یہاں آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ آخری انگوٹھی کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اس رنگ کو اس نے کہیں چھپا رکھا ہے اب آج کی رات کریس مس کی رات تھی اب گیرول ایک پلان بناتی ہے جس سے وہ پیپر سے انگوٹھی لے لے گی وہ پیٹر کو پیپر کے سامنے آنے کے لیے کہتی ہے تاکہ یہ لوگ پیپر کو پکڑ سکیں اور پلان کے انسار وہ پیپر کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور اس سے پانچویں انگوٹھی حاصل کر لیتے ہیں ابھی بھی آٹھ بجنے میں پورے پندرہ منٹ کا سمیں باقی تھا اسی وقت وہاں پر سینٹا بھی آ جاتا ہے پھر سینٹا کے سامنے پیپر کہتی ہے کہ میں نے کریس کو پانچ نہیں بلکہ چالیس رنگ اکٹھا کرنے کے لیے کہا تھا پھر کریس سینٹا سے مدد مانگتا ہے لیکن سینٹا کہتا ہے کہ تم نے ایگریمنٹ پر سائن کیا ہے اس کرس کو صرف تم ہی ختم کر سکتے ہو اب سب لوگ کریس کے ساتھ اس رنگ کو اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں اب پیپر ان کے اوپر کئی سارے کریچرز بھیج کر حملہ بھی کروا دیتی ہے ان کریچرز کے پاس رنگ بھی تھی پھر سبھی ان رنگز کو کریچرز سے چھیننے لگتے ہیں اور اس کام میں سینٹا بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں یہ سب دیکھ کر پیپر کو گصہ آتا ہے اور وہ جا کر ٹاور کی گھڑی میں آٹھ بجا دیتی ہے جس سے اس کی بیل بج جاتی ہے جبکہ ابھی آٹھ بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے پھر جیسے ہی گھڑی میں بیل بزتی ہے کریس بھی لیٹل مین میں بدل جاتا ہے اب اس کے پیچھے ایک مرگی پڑ جاتی ہے اب کریس کو اس مرگی سے اس کے ننہیں دوست بچاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ بھی مل کر اس کے ساتھ رنگز اکٹھا کرتے ہیں لیکن اصل میں آٹھ بجنے تک اس نے سبھی رنگز اکٹھے کر لیے تھے جب وہ گنتے ہیں تو وہ 38 رنگز تھی اس پر سینٹا انہیں کہتے ہیں کہ پھر سے دیکھو کریس تو حمد ہار چکا تھا مگر کیروال سینٹا کا اشارہ سمجھ جاتی ہے جب وہ اپنے ہاتھ میں اپنی شادی کی انگوٹھی دیکھتی ہے تو وہ اسے بھی کاؤنٹ کر لیتی ہے اور کریس کے پاس بھی ایک سونے کی رنگ موجود تھی وہ اسے بھی کاؤنٹ کر لیتی ہے اب ان کے پاس 40 رنگز اکٹھا ہو گئی تھی پھر کریس واپس اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے دراصل بات سونے کی رنگز کو اکٹھا کرنے کی ہوئی تھی تو اس حساب سے کریس نے کرس کو توڑ دیا تھا اب ہولی سینٹا سے کریس میس وش مانگتی ہے اور وش میں وہ باقی کے لیتل مینز کو صحیح کرنے کے لیے کہتی ہے اب سینٹا اس کی وش پورا کر دیتے ہیں اور پھر وہ سبھی لیتل مین اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں اس کے بعد سینٹا پیپر اور سبھی لیتل مین کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کینڈی کین لین کمپیٹیشن کی تو اسے کرس نے جیت لیا تھا انہیں جو ایک لاکھ ڈولر انام کے روپ میں ملنے والے تھے وہ اصل میں ٹیکو کوپنز کے روپ میں ملنے والے تھے نہ کی کیش کرس کو اس بات کا بلکل بھی افسوس نہیں تھا اب اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمیس کے ایک ہفتے بعد سینٹا نے پیپر کو ہی لیتل مین میں بدل دیا تھا اور جو اس کی کرسمیس شوپ تھی اس کا مالک اب کرس تھا دوستوں اس مووی میں ہمیں کرسمیس یا کسی بھی توہار کا ایک ہی مطلب بتایا گیا ہے اور وہ ہے بینہ بھید بھاو کے اسے سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا اور خوشیاں باتنا اسی بہترین میسیج کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہم ملیں گے نئے دن نئے ویڈیو کے ساتھ till then بائے بائے